رسول کریم اما بات فعوظ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر محترم استاذ اکرام اور میرے عزیز ساتھیو السلام علیکو آج مجھے جس موضوع پر لبکشہ اٹھنے کا موقع ملا ہے وہ ہے فلسطین جب راہ ہے میرا کچھ چلو اس کو چھڑائیں جب راہ ہے میرا کچھ چلو اس کو چھڑائیں زنجیروں کو طور کر آزاد اسے کروائیں مغرب کے گناموں کے اسیروں نہ ڈرو تم مغرب کے گناموں کے اسیروں نہ ڈرو تم اب تو اور دکا سا ہے فقیروں نہ ڈرو تم جناب صدر کہاں سے لاؤں وہ لوگ جو فلسطین پہ کیے جانے والے غلب پر بریت اور انسانی حقوق کی پامانی بیان کریں دل خود کیا سو رو رہا ہے یہ دیکھ کر کہ بچوں کے سامنے ماں کو دفتایا جا رہا ہے کتنے ہی پچوں کے سر سے باپ کا سایا اٹھ چکا ہے جنرے کی جناب صدر ان فلسطینی نوجوانوں کا خوصہ تو دیکھیں کہ اس دل خراش صحول میں بھی سبر کا شکرانہ عطا کرے ہیں صدر آلی وقار امیاء کی سرزمین ہے فلسطین جہاں پر حضرت سلیمان نے پوری دنیا پر حکومت کی جہاں پر مسلمانوں کا پہلے کمنا اول مجد اقصہ موجود ہے جسے یہ ظالم سلک کا نشانہ بنائے بڑھتے ہیں کس کے سلکوں بیان کروں جو فلسطینی بچوں میں ٹھائے جا رہے ہیں مسلمان اور یہودیت کے نام پر دین اور مذہب کے نام پر اور ہم سبھی ایک بے بسی کی تصویر بنے بڑھتے ہیں اور کسی صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہیں جناب صدر یہ حالات دیکھ کر ایک ہی سوال میرے دماغ پڑھتا ہے کہ کہاں ہے اسلامی حقوق کے علم بردار کہاں ہے عرب کہاں سو رہے ہیں یہ سارے جن کو حضرت علم پر ہونے والے دماغ کی دکھائی نہیں دے رہے بچوں کے آسو دکھائی نہیں دے رہے ماں کی آہیں سنائی نہیں دے رہی گفلت کی نیت جو سو رہی ہے سارے مسلم گفلت کی نیت جو سو رہی ہے سارے مسلم مسلم کے کھون کے دریاں ہر سو بہتے ہیں سمجھوتوں پر آگزیس گذٹی ہے اپنی سمجھوتوں پر آگزیس گذٹی ہے اپنی حقوق ابھی عباس کا ہم کرتے ہیں شکریہ